اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب میں وفاد ان چار سو ریال ٹیکس سمیت چودہ شرائط میں سے کتنے منظور کر لئے گئے جیہا میرے بھائیو جو چار سو اور تین سو ریال کا ٹیکس لگا تھا ویزے کے اوپر اس میں سے چودہ شرائط تھے ان میں سے کتنا منظور ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نیو آئے چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا آپ نے اس ویڈیو کو میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر میرے بھائی کو پتہ چل سکے اس کا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی لازم کرنا ہے یار لائک لازم کیا کریں لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہے بلکل فری میں ہے سعودی عرب میں مقابل کمپنیوں کے مالک اور کفیلوں نے چودہ مطالبات وزیرت العمل کے سامنے رکھے تھے جن میں سے کچھ قبول کر لئے گئے ہیں جو قبول کیے گئے ہیں وہ درد زیل ہیں مقابلین نے وزیر سے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا مہینہ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹے کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ قبول کر لیا گیا اور اب مہینے تبدیل ہو جاتے ہیں مقابلین نے یہ بھی شرط رکھی دی کہ جو قانون میں ترمیم کر کے ویزے کی ایکسپیری تریخ دو سال سے ایک سال کر دی ہے اس کو دوبارہ دو سال کیا جائے وہ بھی قبول کر لیا گیا ہے ایک اور مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ جب کوئی دکان بناتا ہے تو اس کے لئے ویزے کے لئے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کا طریقے کار میں غلطی ہو جائے تو پنتالیس دن انتظار کرنا پڑتا ہے مطالبہ کیا گیا کہ انتظار صرف تیس دن تک کا ہونا چاہیے وہ بھی قبول کر لیا گیا اور مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ کمپنیوں سے جب کوئی بندہ چھوٹی چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا یا حرود چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اس کے مطابل ویزے کا اجراء کیا جائے وہ بھی قبول کر لیا گیا ایک اور بہت بڑا مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ کمپنیوں اور کفیلوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو اقاموں کی فیز دو سو سے چار سو مہینہ کر دی گئی ہے جو کہ سال کا اٹھتالیس سو بنتی ہے اٹھتالیس سو ریال بنتی ہے میرے بھائیو اس کو کم کر کے دوبارہ چوبیس سو یعنی مہینہ دو سو کیا جائے کیونکہ کمپنیاں بول رہی تھی کہ جو ہمیں خسارہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اقامہ بھی بنوانا ہوتا ہے اپنے مزدوروں کا تو یہ شرط وزیرت العام نے قبول نہیں کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے البتہ انہوں نے بتایا کہ میں نے حکومت کو خط لکھ دیا اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا جب جواب آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے آپ کو جواب دے دیا جائے گا جیہاں میرے بھائیوں جو چودہ شرائط تھے جو میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کچھ جو ہے منظور کی ہیں سعودی حکومت نے جو کہ اقامہ کے اوپر لگا تھا مہینے کا چار سو ریال تین سو ریال وفاد انٹیکس جو لگا تھا وہ ختم نہیں کیا انہوں نے خط لکھا ہے سعودی حکومت کو وزارت العام نے لیکن ابھی تک اس کا جو ہے کوئی جواب نہیں آیا تو جیہاں میرے بھائیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ